ایک آدمی نے ننانوے قتل کیے بنی سرائیل میں پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا ننانوے قتل ہو چکے ہیں توبہ ہوگی کا نہیں ہوگی انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا سو سو پھر ایک عالم سے پوچھا سو قتل کی ہیں توبہ ہوگی کا بیٹا کیوں نہیں ہوگی لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو یہ شہر گندہ ہے یہ چھوڑ دے وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا معاف کرنے کے مجھے معافی مل جائے میں ہر چھوڑ دوں گا اپنا بوریہ بھی سر اٹھایا اور چل پڑا راستے میں موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لے گائی آگے کی طرف تو وہ یوں گیرا یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں یوں گیرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی جنت کا فرشتہ بھی آگیا دوزکہ بھی آگیا دوزکہ فرشتہ کہنے گا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا جاؤ بھئی ان میں فیصلہ کرو کیا فیصلہ کرو یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے یہ نیک لوگوں کی بستی ہے یہ اس کی اپنی بستی ہے فاصلہ ناپو اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے اس سائیڈ سے دور ہے یہ یہاں گرا پڑا تھا یہ یہاں گرا پڑا تھا گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت توبہ سے نہ گھبراؤ میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے پھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا مونے پید حیرت جا جا